پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے ایران بچھلے عرصے میں تلخی کی فضا جو ہے وہ بن گئی تھی کشیدگی کے انہی دنوں میں ایرانی صدر کا پاکستان میں آنا پاکستان کے عالی حلقوں کے ساتھ روابت کو بڑھانا پاکستان کے ساتھ کئی معاہدے کرنا پاکستان کے ساتھ مضبوط رشتوں کی بات کر کے جانا یہ ایک بہت بڑی پیشرفت ہے پوری دنیا کی سیاست کے اندر اب اس کے جو ہیں اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں وہ آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے آ جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حالیہ ہفتے میں ایران کے صدر جناب ابراہیم رئیسی اپنی فیملی کے ساتھ اور اعلیٰ سطی وفد کے ساتھ پاکستان کے تین روزہ دورے پر تشریف لائے تھے انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم پاکستان کے صدر مختلف صوبوں کے وزراء اعلا اور گورنروں کے ساتھ برپور ملاقاتیں کی کئی معاہدے جو ہیں پاکستان اور ایران کے درمیان وہ تیہ پائے یہ خوشخبری بھی سننے کو ملی کہ دس عرب سے زیادہ کی معاشی جو سرکولیشن ہے وہ ان معاہدوں کے ذریعے سے پاکستان میں گھومیں گی کسی بھی ملک کا دوسرے ملک میں آنا صرف سیر و تفریق کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ان دوروں کے ذریعے سے عام دورفت کے ذریعے سے ممالک اپنے اپنی ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اپنی ترجیحات کو دیکھتے ہوئے اور اپنے ملک کے اپنے قوم کے مفاد کے لیے بقیدہ معاہدے کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ حاصل کرتے کی کوشش کی جاتی ہے پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے ایران پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے افغانستان پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے چین اور پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے بھارت ان تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات رہے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں دو ملک تو وہ ہیں جو مسلم ملک ہیں افغانستان اور ایران ایک سیکولر ملک ہے انڈیا ایک اور سیکولر ملک ہے اس کا اپنا ایک نظام ہے چین جو معاشی طور پر دنیا میں ابرتی ہوئی طاقت ہے بلکہ سپر پاور بنتی ہوئی حیثیت رکھنے والا ملک ہے اب ان ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیئے تھے تاکہ ہم سکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکیں اور ہمارے عوام جو ہیں وہ بالکل مطمئن ہو کر اپنی زندگی گزار سکیں لیکن بدقسمتی سے انڈیا ہمارے ساتھ دشمنی کی پینگیں بڑھا چکا ہے پینگیں ڈال چکا ہے دوستی کی پینگیں تو آپ نے سنی ہوگی لیکن دشمنی کی پینگیں ڈال چکا ہے اور اب تو اس کی اتنی جدت ہو چکی ہے کہ وہ پاکستان میں آ کر اپنے اہداف کو حاصل کرتا ہے افراد کو پاکستانی افراد کو قتل کر کے چلا جاتا ہے نہ صرف یہ کہ چکے بلکہ اللہ علی لان کہتا ہے اور انڈیا نے پاکستان کی بجائے پاکستان سے بڑھ کر ایران کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں استوار کیے تھے پاکستان کی اگوادر کی بندرگاہ بن رہی تھی تو پاکستان کی اگوادر کی بندرگاہ کے مقابل انڈیا ایران کے ساتھ مل کر چاہ بہار میں بندرگاہ بنانے چلا گیا چاہ بہار کو اپنا مرکز بنا کر وہاں سے پاکستان کے اندر تخریبی کاروئییں ہوئیں کلبوشن ہمارے سامنے ہے جو آج بھی پاکستان کی قید میں موجود ہے اور اس کا ایک نیٹ ورک تھا جس کے ذریعے سے پاکستان میں تخریبی کاروئییں ہوتی تھیں پچھلے عرصے میں پاکستان سے کچھ مزیل اڑے اور ایران میں موجود پاکستان کے ایسے اہداف جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ وہاں سے بیٹھ کر پاکستان میں تخریبی کاروئییں کرتے ہیں ان پر گرے اور ان کو تباہ و برباد کیا سات مزیل تقریبا بتایا جاتے ہیں جو پاکستان سے وہاں تک پہنچے اسی طرح اس سے پہلے ایران کی طرف سے پاکستان کے ایک دو مقامات کو نشانہ بنایا گیا تھا تو ایک تلخی کی فضاء جو ہے وہ بن گئی تھی سفیر تک واپس آگئے تھے پھر وزارت خارجہ ملی پھر دونوں ممالک کے لوگوں نے اپنے بہمی تعاون کے ذریعے سے یہ بہمی گفت و شنید کے ذریعے سے تعلقات کو نہ صرف بحال کیا بلکہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی سرد جنگ کے طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان ایران کی بجائے سعودی عرب پر زیادہ قریب ہے لیکن چین نے ایک احسن اقدام کیا کہ اس نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان صلاح کروا دی اور وہ سرد جنگ جو ہے قدر سرد ہوئی لیکن اس کے باوجود کچھ کشید گی حالیہ دنوں میں اسرائیل نے شام کے اندر موجود ایران کے سفارت خانے کو نشانہ بنایا تو جو لوگ وہاں ہلاک ہوئے ان میں ایران کی فوج کے ایک بہت بڑے افسر جو ہے وہ بھی ان میں شامل تھے دوسرے فوجیوں کی ساتھ ساتھ ان کی فرست میں ایک بڑا نام بھی تھا تو ایران کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے چنانچہ تین سو کے قریب ڈرونز اور مزائل جو ہیں ایران کی زمین سے اسرائیل کی طرف بڑے اور اسرائیل کے مختلف علاقوں کو ٹارگٹ بنایا گیا پھر اس کے بعد اسرائیل نے ایران کے اندر اسفہان کے مقام پر نشانے بازی کی اور وہاں انہوں نے اپنا حدف حاصل کرنے کی بات کی اور ایسے میں امریکہ نے اسرائیل کو قریباً انتالیس ارب ڈالر کی امداد بلکہ اس سے زیادہ بھی شاید کی اس کے برطانیہ اس کے علاوہ تھا فرانس کی طرف سے جرمنی کی طرف سے امداد کی کشیدگی کے انہی دنوں میں ایرانی صدر کا پاکستان میں آنا پاکستان کے عالی حلقوں کے ساتھ روابت کو بڑھانا پاکستان کے ساتھ کئی معاہدے کرنا بڑی شخصیات کے ساتھ مل کر پاکستان کے عوام کے لیے اچھے تاثرات دے کر اور پاکستان کے ساتھ مضبوط رشتوں کی بات کر کے جانا یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے پوری دنیا کی سیاست کے اندر اس وقت جبکہ ایران کو نشانہ بنایا جا رہا تھا اسرائیل کی طرف سے اور صرف اسرائیل کی طرف سے نہیں بلکہ پورے استعماری حلقوں کی طرف سے یعنی اسرائیل نے جو بھی کاروائی کی ہے اس کے پسے پشت پوری یورپین طاقت ہے امریکہ ہے امریکہ کے حواری ہیں ایسے میں جبکہ دشمن سمجھا جا رہا ہے ایران کو اپنا امریکہ کہہ رہا ہے برطانیہ کہہ رہا ہے اور اس کے حواری کہہ رہے ہیں اسرائیل کہہ رہا ہے ایسے میں پاکستان میں ایرانی صدر کانا پاکستان کے اعلیٰ حلقوں کے ساتھ معاہدے قیم کرنا یعنی پاکستان کی موجودہ حکومت کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں ان معاہدوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا بلکہ اسی دوران میں جب ایرانی صدر یہاں موجود تھے امریکی ترجمان نے یہ کہا تھا کہ جو معاہدے ہو رہے ہیں اس کے اوپر جو رد عمل ہے پاکستان کو وہ سمجھنا چاہیے یعنی نرازگی کا اظہار ہے جو امریکی ترجمان کی طرف سے امریکی حکومتی ترجمان کی طرف سے اسی وقت جبکہ وہ ایرانی صدر یہاں موجود تھے لیکن باہرحال یہ ایک ایسی پیشرفت ہے کہ جس کو تاریخی پیشرفت قرار دیا جا سکتا ہے اس کے پسمنزد کو سمجھتے ہوئے اور دنیا کے موجودہ حالات کو جانتے ہوئے اس وقت صورت حالات یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے ہواری ایک طرف ہیں اور دوسری طرف چین ہے روس ہے کسی حد تک ترکی بھی کہہ سکتے ہیں جبکہ ترکی جو ہے وہ دورہ کھیل کھیل رہے ہیں اس وقت طیب اردوان جو ہیں لیکن بہرحال اب پاکستان نے بہت بڑی گیم کھیلنے کی کوشش کی ہے اب اس کے جو ہیں اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں اس کے سمرات کیا سامنے آتے ہیں اور اس کے مزمرات کیا ہوتے ہیں وہ آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے آ جائیں گے لیکن ہم علاقہ ہی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جتنے بھی ممالک ہیں انڈیا سمیت سب کے ساتھ جو ہیں تعلقات ایسے رکھنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے پاکستان اور پاکستان نے قوم کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے قسم کیapatیбы شکریہ شکریہ ا